موسیقی موسیقی آپ سبوں گو جے یہ سو آتما درشن ٹی وی کی اور سے اس بائبل سٹڈی پروگرام میں میں آپ سبوں گا ہاردک سواگت کرتا ہوں ملاکی کا گرند ملاکی کے گرند کے ماتر تین ادیائے ہیں اور اس گرند کے ادین کے سمیں میں سات مکھی بندوں پر پرکاش ڈالنا چاہتا ہوں سب سے پہلے پرستاونا دوسرا ملاکی کے گرند کا لیکک تیسرا گرند کا سمیں چوتہ گرند میں کریست پانچواں گرند کے مکھی شبد آیتیں اور ادیائے چٹواں گرند کا سرویکشن اور ساتواں ملاکی کے گرند کی مکھی شکشہ تو آئیے ہم سب سے پہلے بندوں پر آتے ہیں ارتاد پرستاونا ملاکی نبی نہیمیہ کے دنوں میں جیویتا وہاں لوگوں کو اور وشیش کر پروہیتوں کو نیائے اور دنڈ کا سندیش دیتا ہے نبی کے اپدیش میں دو مکھی وشیہ ہے ارتاد یاجکوں اور جنتہ کی دھارمک بول چھوکیں تتا ویجادیوں کے ساتھ ویواہ اور بہو پرچلت طلاق کا ویرود نبی اپنے گرند میں ڈھونگ، بے وفائی ویجادیوں کے ساتھ ویواہ، طلاق جھوٹی آرادنا اور گھمنڈ آدھی برائیوں کی نندہ کرتے ہیں راشتر اتنا پاپی بن گیا ہے کہ ایشور کے وچنوں کا لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہے اس دھارمک شدلتا کے پرسنگ میں نبی ایک بھاوی مہان جن نائک کے ادھے کی بہو شیوانی کرتے ہیں اور اب ہم دوسرے بندوں پر آتے ہیں ملاکی کے گرند کا لیکک گرند کے پرارمب میں لکھا ہے ملاکی کے دوارہ ہزرائیل کو پرابت پربو ایشور کی وانی حدیعہ ایک واقع سنگیعہ ایک ملاکی اگیاد پرتیت ہوتا ہے اور اس کے پتا کا نام بھی اگیاد ہے لیکن ایک یہودی پرمبرہ کے انسار وہاں ایک ایسے مہان سباغرہ کا صدسیتہ جو پرکانشت اور ایش پریرت دارم گرندوں کا سنجے کرتا تھا اور انہیں سرکشت رکھتا تھا ملاکی شبد کا شبد آرت ہے میرا دودھ یہاں نام گرند کے لیے بلکل اپیوکت ہے کیونکہ یہ گرند آنے والے بدھان کے دودھ کے بارے میں بولتا ہے اور تین بار اس شبد کا پریوک کیا گیا ہے عدیعہ دو سات عدیعہ تین واقع سنگیعہ ایک اب ہم تیسرے بندو پر آتے ہیں گرند کا سمیں یروسلم کے دوسرے مندر کا نرمان پانچ سو پندرہ عیسیٰ پورو میں پورا ہوا تھا لیکن اس کے بعد لوگوں نے ایشور کی پوجہ اور آرادنا کی اپیکشہ کرنے لگے پروہیت اپنے کرتویوں کی پردی ایماندار نہیں رہے پرش اپنی ازرائیلی عورتوں کو ثلاق دے کر گر یہودی سریوں سے شادی کرنے لگے تھے لوگوں نے مندر میں اپنا دشماش دینا بھی چوڑ دیا تھا اس اندرب میں لگ بگ چار سو پچاس عیسیٰ پورو میں ملاکی کے گرند کی رچنا کی گئی تھی نبی پروہیتوں اور لوگوں سے ایشور کے پردی ایماندار رہنے اور ان کے آدیشوں پر چلنے کا آہوان کرتے ہیں اس دھارمک شتلتا کے پرسنگ میں نبی ایشور کا مارگ تیار کرنے کیلئے ایک دودھ کو بیجنے کی بہوشیوانی کرتے ہیں اب ہم چوتے بندو پر آتے ہیں ملاکی کے گرند میں کریست ملاکی اس دودھ کے آنے کی بہوشیوانی کرتا ہے جو پربو کے آگمن کے لیے مارگ تیار کرے گا یوہن بپتستہ اس بہوشیوانی کو پورا کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ مسیح کے پرتم آگمن اور دوسرے آگمن کی بھی بہوشیوانی کرتا ہے جب وہ سب کا نیائے کرے گا ملاکی علیہ کے آنے کی بہوشیوانی کرتا ہے عدی آیتین بہوشیوانی تیس وہ آنے والا علیہ یوہن بپتستہ ہے مطیقی سسمی چردی آیتین واقع سنگیہ تین گیارہ دس سے چودہ اور مطیقی سسمی چار سترہ واقع سنگیہ نو سے تیرہ کندو علیہ کریست کے دوسرے آگمن کے پہلے بھی پرتیخش ہوگا عدی آیتین واقع سنگیہ ایک سے چھے عدی آیتین واقع سنگیہ چبیس اب ہم پانچویں مکی بندو پر آتے ہیں ملاکی کے گرند کے مکی شبد آئیتیں اور عدی آئے مکی شبد ہے دھرم تیاغیوں سے آگرہ ملاکی ازرائیلیوں سے آگرہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اوشوانس اور نراشہ کو تیاغے سمردی کا سمیں جس کی پردگیہ کی گئی تھی اب تک نہیں آیا ہے آئیسی پرستدی میں لوگ سوچنے لگے تھے کہ ایشور کی سیوہ کرنا بیارت ہے آتہہ لوگ نائی تک ایوم دھارمک درشتی سے برشت ہو رہے تھے اس کے بوجود بھی ایشور نے ازرائیل کے پردی اپنے پریم کو نہیں تیاغ آتا نبی لوگوں کو یہاں سندش دیتا ہے کہ ان کے جیون میں آنششوں کے عباو کا کارن ایشور کی اداسینتہ نہیں بلکہ لوگوں کی اور سے ویدانگی آگیاوں کا اُلنگن ہے جب وہ پورے ہردے سے پسچتاب کریں گے اور ایشور کے پاس لوٹیں گے تب آنششوں میں بادائیں دور ہوں گی ادی آئی تین واقع سنگیہ ساتھ ملاکی لوگوں کو یاد لاتا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جب ایشور بھلے اور برے لوگوں کا نیائے کرے گا ادی آئی چار واقع سنگیہ ایک سے تین مکھی آئیتیں مکھی آئیتیں ہیں ادی آئی دو سترہ سے ادی آئی تین ایک تک اور ادی آئی تین تیس اور چوندیس اور ادی آئی دو واقع سنگیہ سترہوں میں لکھا گیا ہے تم نے بکواد سے پربو ایشور کو اکتا دیا ہے تم پوچھو گے ہم کئی سے اکتا دیتے ہیں تابنا جب تم یہاں کہتے ہو پربو ایشور کی دشتی میں ادھر میں اچھے ہیں وہاں تو ان کو ادھک پسند کرتا ہے عطوہ جب تم یہ کہتے ہو اب تو نیائی ایشور کہاں ہے ادی آئی دو واقع سنگیہ سترہ اور تین ایک میں لکھا ہے پربو ایشور یہ کہتا ہے دیکھو میں اپنے دودھ بیجوں گا جسے وہاں میرے لیے مارگ تیار کرے وہاں پربو جسے تم کوجتے ہو اچانک اپنے مندر آ جائے گا دیکھو ویدھان کا وہاں دودھ جس کے لیے تم ترستے ہو آ رہا ہے ادی آئی تین واقع سنگیہ ایک دوسری مکہ آیت ہے ادی آئی تین تئیس اور چونتیس دیکھو اس مہان ایوم بھیانک دن کے پہلے پربو کے دن کے پہلے میں نبی علیہ کو تمہارے پاس بھیجوں گا وہاں پتا کا خردے پتر کی اور ابھی مک کرے گا اور پتر کا خردے پتا کی اور کہیں ایزا نہ ہو کہ میں آ کر دیش کا سروناش کر دوں ادی آئی تین واقع سنگیہ تئیس اور چوبیس اور ملاکی کے گرند کا مکہ ادی آئی ہے ادی آئی تین یہاں ادی آئی کریست اور یوہن ببتستہ کے آگمنگی بہو شیوانی کرتا ہے پربو ایشور یہ کہتا ہے دیکھو میں اپنے دودھ بھیجوں گا جسے وہاں میرے لئے مارگ تیار کرے وہاں پربو جسے تم کوجتے ہو اچھانک اپنے مندر آ جائے گا دیکھو ویدھان کا وہاں دودھ جس کے لئے تم ترستے ہو آ رہا ہے ادی آئی تین واقع سنگیہ ایک قریب چار سو ورشوں کی بعد اسرائیل یوہن کا اپدیش سننے کیلئے یردن کے تٹ پر ایک کترت ہوئے مطیقی سسم چار تین ایک سے تین اب ہم چٹوے موکی بندو پر آتے ہیں ارتاد گرند کا سرویکشن مسیح کے آگمن کے سمدھ میں نبی حگئے اور جکریہ کی بڑی بہوشیوانیاں پوری نہیں ہوئی تھی اور اسرائیلی ان باتوں پر سندہ کرنے لگے تھے وہ ایشور کے برن پوشن پر سوال اٹھانے لگے اور ان کا وشواس گٹنے لگا وہ سوال کرنے لگے کہ ایشور کی سیوہ کرنے سے کوئی لاب ہے کی نہیں اس لئے ان کا دھارمک انوشتان کھوکلا ہو گیا وہ دشماش اور چڑاوے میں دھوکھا دینے لگے اور ایشور کے نائتک نیم ایوم درمانوشتان کے پرتی اداسین ہونے لگے ان کی پروہت برشت ہو گئے اور ان کا آنچرن برا ہو گیا پھر بھی وہ پوچھتے تھے کہ ایشور کیوں انہیں آشش نہیں دے رہے ہیں گرند کو تین بھاگوں میں بھی باجت کر سکتے ہیں اور پہلا بھاگ ہے اسرائیل کے پرتی ایشور کا پریم ادیاء ایک واقع سنگیہ ایک سے پانچ ورتوان سمسیاؤں میں اولچتے ہوئے ایزرائیل ایشور کے پریم کے پردی اندے ہو جاتے ہیں جب وہ ایشور کے پریم کو ناکارنے لگے ایشور نے انہیں یاد دلایا کس پرکار اس نے ایزاؤ کی اپیکشہ یاکوب کو وشیش پیار کیا دوسرا باغ اسرائیلیوں کو دھنڈا گیا ادیاء ایک واقع سنگیہ اچھے سے لے کر ادیاء تین سترہ تک یادک ایشور کے نام کا انادر کرنے لگے تھے وہ ویدی پر دوشت بوجن چڑھا کر پربو کے نام کا ترسکار کرتے تھے وہ پربو کے لیے اندے لنگڑے یا روگی بلی پشو چڑھاتے تھے وہ اپنے راجی پال کو آئیسی بھینڈ چڑھانے کا ساخص نہیں کرتے وہ ایشور کی آششوں سے ونجت تھے کیونگی وہ ایشور کے بیدھان کا پالن نہیں کرتے تھے وہ لوگ بھٹک گئے اور اپنی جھوٹی شکشہ دوارہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو وچلت کر دیا ادیاء ایک واقع سنگیہ چھے سے لے کر ادیاء دو واقع سنگیہ ناؤ تک یودہ نے پربو ایشور کے مندر کو اپاویتر کیا ہے اس نے پرائے دیوتا کی پتریوں سے ویواہ کیا ہے انہوں نے اپنی دھرم پتنی کے ساتھ وشواس گات کیا پربو کہتے ہیں تم یواؤستہ میں بیاہی پتنی کے پردی وشواسی بنے رہو میں تلاک سے گھرنا کرتا ہوں ادیاء دو واقع سنگیہ دس سے سولہ لوگ پھوچھتے تھے اب تو نیائی ایشور کہاں ہے پتر میں پربو مسیح کے آگمن کے بارے میں کہتے ہیں وہاں پربو جسے تم کھوجتے ہو اچانک اپنے مندر آ جائے گا وہاں سنار کی آگ اور دوبی کے کھار کے صدرش ہے وہاں چاندی گلانے والے اور شودن کرنے والے کی طرح بائٹ کر لیوی کے پتروں کو شد کرے گا اور سونے چاندی کی طرح ان کا پریشکار کرے گا وہاں اوجھاؤں، ویبیچاریوں، جھوٹی شبت کانے والوں مصدوروں کو اچت مصدوری نہ دینے والوں ویدواؤں اور اناتوں کو ستانے والوں پرواسیوں کے ادھکار چیننے والوں اور ایشور سے نہ ڈرنے والوں کے ویرود ساکشی دے گا ادیائی دو، واقع سنگیہ سترہ سے ادیائی تین چھے تک لوگ دشماش اور بھینٹوں میں پربو کو ٹکتے تھے اس لئے ان پر شاپ لگا ہے ادیوے پربو کے پاس لوٹیں گے اور اسے پہلہ استان دیں گے تو پربو ان کے پاس لوٹیں گے اور انہیں آشش دیں گے ادیائی تین سات سے بارہ تک لوگ یہاں بھی کہتے تھے کہ ایشور کی سیوہ کرنا بیارت ہے اس کی آگیاوں کا پالن کرنے سے کیا لاب ہے گھمنڈی لوگ برائی کرتے ہیں پھر بھی وہ فلتے فولتے ہیں اور جو ایشور کی پریقشہ لیتے ہیں انہیں کوئی ہانی نہیں ہوتی اس کا اتر یا ہے کہ پربو نے اپنے بکتوں اور اس کے نام پر سردہ رکھنے والوں کی وشے میں ایک سماری کا لکھی ہے اور جو دن پربو نے نشجد کیا اس دن وہ پربو کے اپنے ہوں گے اور جس طرح کوئی اپنی سیوہ کرنے والے پتر پر دیا کرتا ہے اسی طرح پربو بھی ان پر دیا کریں گے عدی آیتین واقع سنگی تیرہ سے سترہ تک اور گرند کا تیسرا باغ ہے نیائے کا دن عدی آیتین اٹارہ سے چوبیس تک جب پربو کا دن آئے گا اس سمیں لوگ دھرمی اور ویدھرمی ایشور کی سیوہ کرنے اور اس کی سیوہ نہیں کرنے والے دونوں کا بھید پہچانیں گے جو پربو پر سردہ رکھتے ہیں ان بر دھرم کے سوری کا ادھے ہوگا اور اس کی کرنے انہیں سواست پردان کریں گی اور وہ آنندت ہوں گے پربو یزو کے دوسرے آگمن کے پہلے بھی لوگوں کو تیار کرنے کے لیے نبی علیہ آئے گا اور وہاں میل ملاب ستاپت کرے گا اب ہم ملاکی کے گرند کی مکی شکشا کو دیکھیں گے اور یہ ساتوہ مندو ہے پہلی مکی شکشا ہے جو سب سے سریشت اور اتم ہے وہی پربو کو چڑھانا ہے پربو کو اپنے ہوتوں سے پتا کہنا اور سوامی کہنا پریابت نہیں ہے جیزے ایک پتر پتا کو اور دا سوامی کو آدھر دیتا ہے ویسے ہی ہمیں پربو کو آدھر سمان دینا ہے پربو یاجکوں سے کہتے ہیں میرے نام کا ترسکار کرنے والے یاجکوں تم میری ویدی پر دوشد بوجن چڑھا کر میرے نام کا ترسکار کرتے ہو تم پربو کی ویدی کو تجھ سمجھتے ہو جب تم اندہ بلی پشو لے آتے ہو تب کیا یہ برا نہیں ہے جب تم لنگڑا یا روگی بلی پشو لے آتے ہو تب کیا یہ برا نہیں ہے ویشو منڈل کے پربو کا یہ کہنا ہے ادھی تم انہیں اپنے راجی پال کو بھیند کروگے تو کیا وہ انہیں پا کر پرسن ہوگا اور تم بر کرپادرشتی کرے گا ادھیا ایک واقع سنگیہ چھے سے آٹھ تک مالاکی کے گرند کی دوسری مکھی شکشہ ہے پربو کے سمکش روتے ویلاب کرتے ہوئے پرارتنا کرنا پریابت نہیں ہے بلکہ اپنے جیون کو سدھارنا ہے پربو لوگوں کی پرارتنا ایوہم بھینٹ گرہن نہیں کر رہے تھے کیونگی وہ اپنی یواؤستہ کی درم پتنی کو تیاغ کر دوسرا ویواہ کر رہے تھے پربو کہتے ہیں میں تلاک سے گرنا کرتا ہوں مجھے اس سے گرنا ہے جو ایک پتنی سے انیائے کر کے دوسری کے ساتھ گانٹ جوڑتا ہے ادھیا ایدو واقع سنگیہ تیرہ سے سولہ گرند کی تیسری مکھی شکشہ ہے ہمیں مسیح کے دوسرے آگمن کے پہلے ایک سمپورن شدی کرنگی جرورت ہے پربو کے دوسرے آگمن کے پہلے وہاں ایک دودھ کو بیجے گا مارگ تیار کرنے کے لئے پربو یہاں کہتا ہے دیکھو میں اپنے دودھ بیجوں گا جسے وہاں میرے لئے مارگ تیار کریں وہاں پربو جسے تم کوجتے ہو اچانک اپنے مندر آ جائے گا دیکھو ویدان کا وہاں دودھ جس کے لئے تم ترستے ہو آ رہا ہے کون اس کے آگمن کے دن کا سامنا کر سکے گا جب وہاں پرکٹ ہوگا تو کون ٹکے گا کیونکہ وہ سنار کی آگ اور دوبی کے کھار کے صدرش ہے وہ چاندی گلانے والے اور شودن کرنے والے کی طرح بیٹ کر لیوی کے پتروں کو شد کرے گا اور سونے چاندی کی طرح اس کا پریشکار کرے گا آدھی آیتین واقع سنگیہ ایک سے تین چوتی مکی شکشہ ہے ہمیں پربو کے پاس لوٹنا ہے تاکہ پربو ہمارے پاس لوٹیں جب ہم دشماش اور بھینٹوں میں ایماندار نہیں ہے پربو کی آنششوں سے ونجت ہو جاتے ہیں اس لئے پربو کہتے ہیں تم میرے پاس لوٹ آؤ تو میں تمہارے پاس لوٹوں گا تم پر ہمارے سارے راشتر پر شاب لگا ہے کیونکہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو تم پورا دشماش اور بھینٹیں بھندار کے پاس لاؤ جسے میرے گھر میں بوجن رہے پربو یہ کہتا ہے میں اپنے بادلوں گو آگیا دوں گا اور تم بربرپور ورشا کی آنشش پردان کروں گا میں تمہارے لئے ٹڈیوں گو بھی کڑی آگیا دوں گا کہ وہ تمہاری بھومی کی اپج نشٹ نہ کریں جسے داکباریوں گی داکلتائیں اچھے فال دیتی رہے عدی آیتین واقع سنگیہ سات سے گیارہ تک پانچویں مکی شکشہ ہے پربو کی سیوہ کرنا ویارت نہیں ہے بلکہ اس کا اوچت فل دیا جائے گا لوگ یہاں بھی کہتے تھے کہ ایشور کی سیوہ کرنا ویارت ہے اس کی آگیاوں کا پالن کرنے سے لاب کیا ہے گھمنڈی لوگ برائی کرتے ہیں پھر بھی وہ فلتے فولتے ہیں اور جو ایشور کی پرکشہ لیتے ہیں انہیں کوئی ہانی نہیں ہوتی اس کا اتر یہ ہے کہ پربو نے اپنے بقتوں کے وشے میں ایک سماری کا لکھی ہے اور جو دن پربو نے نشجد کیا اس دن وہ پربو کے اپنے ہوں گے اور جس طرح کوئی اپنی سیوہ کرنے والے پتر پر دیا کرتا ہے اسی طرح پربو بھی ان پر دیا کرے گا جب پربو کا دن آئے گا اس سمیں لوگ دھرمیں اور ویدھرمیں ایشور کی سیوہ کرنے اور اس کی سیوہ نہیں کرنے والے دونوں کا بھید پہچانیں گے ادھی آئے تین واقع سنگیہ تیرہ سے اٹھارہ تک یارے بھائی اور بہنوں آپ لوگوں نے ملاکی کے گرند کے بارے میں سنا اور میری آنشہ ہے آپ اس گرند کو اور اچھی طرح سمجھ پائیں گے ادھی آپ پورے گرند کو اور ایک بار پڑھیں گے پتر پربو آپ کو آشروہ دے آپ کو پرگیا اور گیان پردان کرے وچنوں کی پردی سمرپن کا منوباؤ پردان کرے آپ وچنوں میں آگے بڑھ سکے سربشتیمان پرمیشور پتہ پتر پویتر آتما آپ سبوں کو آشروہ دے پردان کرے آمین سربشتیمان پردان کرے